ڈیجیٹل مارکٹنگ کے اس کورس میں اب باری آتی ہے بلوکس کی تو آئیے ذرا تھوڑا سی نظر ڈالتے ہیں کہ بلوکس ہیں کیا ان کا فوائد کیا کیا ہے اور آپ کو کب کب بلوکس کو یوز کرنا ہے لیکن سب سے پہلے بلوکس بسکلی ہیں کیا چیز پچھلے کوئی سیشنز کے اندر ہم نے بریفلی نظر ڈالی تھی بلوکس کے اوپر اب بلوکس آٹ جس لائک اثر ویب سائٹس ان کا فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ ریگولرلی اپ ڈیٹ ہو رہی ہوتی ہیں ویب سائٹس کے اندر اپ ڈیشن جو ہے وہ کمپیریٹیولی سلو ہوتی ہے کم اپ ڈیٹس ہو رہی ہوتی ہیں لیکن جو بلوکس ہیں وہ ریگولرلی اپ ڈیٹ ہو رہی ہوتے ہیں کچھ تو ایسے بلوکس ہیں کہ جو دن کے اندر دس دس پندہ پندہ دفعہ بھی اپ ڈیٹ ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ یوزر جو ہے وہ اس کے کانٹینٹ کو پڑھنا پرسند کر رہا ہوتا ہے اس وجہ سے جو پوسٹر ہوتے ہیں یعنی پبلیشر ہوتے ہیں اس کے کانٹینٹ کو ریگولرلی اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے ان کو اچھا اس کے علاوہ بلوکس کے اندر ویب سائٹس کے اندر فرق یہ ہے کہ بلوکس جو ہیں وہ زیادہ تر فوکس کر رہے ہوتے ہیں ایک سپیسیفک ٹاپک کے اوپر اب اگر فارنسنس آپ کو پکچرز لینے کا شوق ہے تو آپ پکچرز اورینٹیڈ ایک فوٹاکریفی اورینٹیڈ بلوک بنا لیں گے اگر آپ کو ٹکنالوجی کا شوق ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ خالی موبائل فون ٹکنالوجی کے اوپر بلوک بنائیں یا ان جنرل ٹکنالوجی کے اوپر ایک بلوک بنا لیں جس کے اوپر آپ آرٹیکلز لکھیں گے آپ کانٹینٹ اس کے اوپر پبلش کریں گے ویڈیو اس کو پبلش کریں گے جو یوزر آ کر اس پرٹیکلر بلوک کے اوپر پڑا کریں گے اور پڑھ کے آپ کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے کومنٹس کی شکل کے اندر اب بلوکس جو ہیں وہ ہیں تو ویب سائٹ لیکن چونکہ اپ ڈیٹ ریگلرلی ہو رہی ہیں کانٹینٹ اپ ڈیٹ اس پر ہو رہا ہے کانٹینٹ اس پر پوسٹ ہو رہا ہے اس پہ یوزر ریگلرلی آ رہا ہے تو ٹرافک بھی اس کی ظاہر سی بات ہے زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے بلوگز کی جو ریچ ہے وہ کمپیرٹیوی ویب سائٹ سے زیادہ ہوتی ہے لیکن آئیے آپ ذرا نظر ڈالتے ہیں کہ جبکہ ویب سائٹس آویلیبل ہیں تو پھر بلوگز کی ہمیں کیا ضرورت ہے سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ بلوگز آر مور پرسنل ایس کمپیرٹو ویب سائٹس مطلب بلوگز کے اوپر جو آپ کانٹینٹ پوست کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ پوست کر رہے ہوتے ہیں بھائی کیپنگ دے یوزر ان مائنڈ کے بھائی یہ یوزر نے پڑھنا ہے یعنی کہ آپ نے کوئی آرٹیکل پبلش کیا اب آپ کی ایک سیٹ یوزر بیس ہے ایک لاکھ لوگوں کی اب انہیں ایک لاکھ لوگوں نے آکے اس آرٹیکل کو غور سے پڑھنا ہے اس کو دیکھنا ہے اور اس کے اوپر کومنٹ کرنا ہے جبکہ ویب سائٹ میں جب آپ کانٹینٹ کو پبلش کر رہے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ لاکھ کے لاکھ لوگ اس کانٹینٹ کا ویٹ کر رہے ہوں اور اس کانٹینٹ کو پڑھ رہے ہوں تو اس وجہ سے بلوگز آر ایکشلی بیکومنگ دا وائس آف دا کمپنی کمپنی اپنی پروڈٹ لسٹنگ اس کے اوپر شیئر کرتی ہے اپڈیٹس کو شیئر کر رہی ہوتی ہے اپڈیٹس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی چیز جو کمپنی کی پولیسی میں چینج ہو رہی ہے وہ بھی شیئر کر رہی ہوتی ہے میسج جیس کو شیئر کر رہی ہوتی ہے فار ایکزمپل کبھی کے بار آپ نے سنا ہوگا کہ جی گاڑی بنانے والی یہ کمپنی اب ریکال کر رہی ہے پانچ ہزار گاڑیاں بیکاوز کہ ان کے گاڑی میں کسی قسم کا کوئی ایشو تھا تو اگر آپ کے پاس بلوگ ہے یعنی کہ اس کار بنانے والی کمپنی کے پاس بلوگ ہے تو بلوگ کو یوز کر کے اس میسج کو بڑے ایفیکٹیو لی ان تمام لوگوں تک پہنچا سکتی ہے جنہوں نے وہ گاڑی خریدی کے جس کے اندر فار ایکزمپل ایئر بیک کا پرابلم آگئے تو اب انہوں نے ریکال کرنی ہے تو لائک ایسید بلوگز بکم دی ووائس آف دی کمپنی انہیں ویری ایفیکٹیو لی ہے سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ بلوگز جو ہیں وہ ٹرسٹ کریٹ کرتے ہیں between the customer as well as the company جب کمپنی اپنے بلوگز کے اوپر کانٹینٹ کو پبلش کر رہی ہوتی ہے تو کسٹومر چونکہ ریگلرلی اس بلوگ کو ویزٹ کر رہا ہوتا ہے اور ریگلرلی کے ساتھ ساتھ ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اب کون سا کانٹینٹ اپ ڈیٹ ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ کمپنی کے اندر یا کمپنی کے ساتھ ایٹرسٹ بھی پیدا ہو رہا ہوتا ہے کسٹومر کی نظر میں تو اس وجہ سے بلوگز نے ایک تو وائس آف دی کمپنی کا رول ادا کر دیا اور ساتھ یہ کہ کسٹومر اور کمپنی کے آپس میں کنیکشن یعنی ٹرسٹ بیلڈ کرنے کے اندر بھی ہیلپ کیا تیسرا پوائنٹ ہے ٹریفک بلوگز کریٹ اور جنریٹ اگر آپ کا کانٹینٹ اچھا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کے بلوگ کو ویزٹ کریں گے آپ کی ٹریفک بڑھے گی ٹریفک بڑھنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور بھی فوائد ہے جس کے اندر آپ بلوگ کے کانٹینٹ کو یوز کر سکتے ہیں جس میں کانٹینٹ مارکیٹنگ بھی شامل ہے اور ٹریفک آپ کی کیا بڑھتی ہے ٹریفک آپ کی بڑھتی ہے جب آپ کا کانٹینٹ ریلیونٹ ہے تو بلوگز اگر آپ بنا رہے ہیں اور آپ کا کانٹینٹ ریلیونٹ نہیں ہے تو پھر ٹریفک نہیں بڑھے گی لیکن اگر آپ نے ٹریفک بڑھانی ہے تو آپ کو بلوگز یوز کرنا پڑتے ہیں اور بلوگز کے اندر کانٹینٹ کو ریگلرلی اپ ڈیٹ کر کے ایک ریلمنٹ کانٹینٹ یوزر تک پہنچانا پڑتا ہے اور آپ کی ٹریفک آٹومیٹکلی جنریٹ ہوتی ہے اور اپ ڈیٹ ہو لی ہوتی ہے اگلا موسٹ کومن یوز آف بلوگز آر کہ دی آر یوز ٹو کریئیڈ لیڈز یعنی کہ آپ کی ویب سائٹ یا آپ کے سوشل میڈیا پیج تک پہنچنے کے لیے بلوگز آر ویری ہیلپ فول آپ اپنی مارکیڈنگ کیمپین میں ان کو ایمبیٹ کر سکتے ہیں انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اور کانٹینٹ کو پبلش کر کے جب اس کانٹینٹ کو کوئی پڑتا ہے اس میں فار ایکزمپل آپ کے فیس بک پیج کا لنک ہے تو دن یو کن ڈیوٹ دی ٹریفک فرم ای بلوگ توورز فیس بک پیج اور توورز یو ویب سائٹ اور اس میں بھی یہ بہت بڑا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں بلوگز کا اگلا فائدہ ہے کہ they can provide you a long term benefit کئی ایک سر بلوگز ایسے ہیں دنیا کے اندر کہ جو چھوٹے سے one page block سے شروع ہوئے اور اب they are tech giants بہت بڑی بڑی کمپنیاں بن چکی ہیں بڑے بڑے بلوگز بن چکے ہیں بہت بڑی یوزر بیس ہے اور ڈیلی کی ٹریفک ان کی لاکھوں میں ہے تو it can give you a long term benefit ایک تو trust پیدا ہو رہا ہے customer connect ہو رہا ہے company کے ساتھ یا جو بھی بلوگ پوسٹ کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اگر وہ update ہو رہا ہے تو in the future چل کے اس بلوگ کی credibility بھی بڑھ جائے گی اور ٹریفک بھی اس کی increase ہو رہی ہوگی بلوگ کیوں یوز کرنے چاہیے ہیں یہ تو ہم نے دیکھ لیا لیکن بلوگ کب یوز کرنے چاہیے ہیں آئیے درہ تھوڑا سی اس پر نظر ڈالتے ہیں یعنی کہ جب مجھے لیڈ جنریٹ کرنی ہے تو کیا مجھے بلوگز یوز کرنے چاہیے ہیں بلکل آپ جو باقی تمام marketing activities کر رہے ہیں وہ بھی کرتے رہے ہیں لیکن بلوگ کو add کریں in combination with all the other marketing campaigns اور جب آپ وہ کریں گے تو اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ آپ کی وہ فارنس ایم آپ کی پی پر کلک جو ہے وہ campaign چل رہی ہے اور ساتھ آپ نے بلوگ کو بھی integrate کر دیا ہے تو ایک آپ کی ٹریفک وہاں سے generate ہو رہی ہے ایک آپ کی ٹریفک generate ہو رہی ہے بلوگز کے طرح تو بلوگز are a very good way for a lead campaign second question is کہ should I use them for an advertising campaign میں نے تو یہی سنیا ہے کہ بھئی گوگل ایڈوٹس کو پیسے دے دو تو تمام advertising campaign ٹھیک ہو جائے گی یا یہ کہ فیس بک کے پر advertising campaign میں سلا دیتا ہوں تو پھر بلوگ کو مجھے use کرنا چاہیے کیا آنسر ہے اس کا بلکل کرنا چاہیے اور بلوگز کے اوپر جو content ہو رہا ہوتا ہے publish وہ زیادہ چونکہ credible ہوتا ہے تو اس کی power بھی advertising point of view سے زیادہ ہوتی ہے لیکن again it's not a replacement you use it in combination تو آپ نے فیس بک marketing کو replace نہیں کرنا بلوگ کی marketing سے آپ نے اس کو combination میں use کرنا ہے تاکہ بلوگز کی advertising campaign بھی چل رہی ہو اور فیس بک کی advertising campaign بھی چل رہی ہو اور last کے اندر should I use them for gaining customer insights بھئی ہم نے دیکھا کہ فیس بک کا جو adwords تھا بڑی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ customer insights میں دکھا رہا تھا google adwords بھی بڑے اچھے طریقے سے دکھا رہا تھا تو کیا مجھے بلوگز وہ use کرنے چاہیے customer insights کے لیے بلکل جب بھی آپ کو چیز post کرتے ہیں تو لوگ اس کے اوپر آپ کو comment کرتے ہیں اور comment کی base کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کا sentiment کیا ہے وہ خوش ہیں وہ خوش نہیں ہیں for example آپ نے focus group کرنا ہے نئے آنے والے mobile phone کا تو آپ نے نئے آنے والے mobile phone کی ویڈیو جو ہے وہ post کر دی اپنے بلوگ کے اوپر اب جب وہ post ہوئی تو لوگ اس کے اوپر اپنے feedback دیں گے اور آپ کے پاس feedback آ رہے ہوگا customer کی insights آری ہوں گے کہ جس کی base کے اوپر آپ جو ہے وہ decision make بھی کر رہے ہوں گے اور پھر company کو بھی بتا رہے ہوں گے کہ بھائی اس phone کے لئے یہ خامی ہے اور یہ خوبی ہے تو دوستو session ختم کرنے سے پہلے let's cut a long story short مطلب کہ blocks جو ہیں وہ آپ نے combination میں use کرنے ہیں وہ آپ نے الگ سے یہ نہیں سوچنا کہ وہ آپ کی تمام دوسری marketing کی efforts کو replace کر سکتے ہیں آپ blocks کو جب combination میں use کریں گے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا جدہ جدہ سے آپ کی paid چیزیں چل رہی ہیں وہاں آپ non paid یا unpaid طریقے سے organic طریقے سے blocks کی مدد سے اپنی traffic کو اور باقی تمام چیزوں کو digital work space میں improve کر رہے ہوں گے